توہے مہدی آپ شیخ پرہ وہ قطعہ بھرمائیں گے یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فرجا قائم آل محمد اے خالق زل فضل و کرم رحمت کر اے دفعی حرنج و عالم رحمت کر سبکت ہے صدا غضب پر رحمت کو تیری اپنی دجھے رحمت کی قسم رحمت کر میرے مالک میرے خالق آل محمد عزت عظمت دواستی بانیان دی اس محنت نو خرش خراجات نو اپنی بارگاچ قبول تمندور فرما میرے مالک میرے خالق آل محمد عزت عظمت دواستی آج دی اس پاک محفلج جتنے مومنین و مومنات تشریف لے کیا ہے یا تشریف لے کیا سن انہیان تمام نو خراجات نو اپنی بارگاچ قبول تمندور فرما میرے مالک میرے خالق ساڑھے بارویں مولا دا ساڑھے بارویں حادی دا ساڑھے بارویں وارس دا جلد اس جلد ظہور فرما ایک دبا کوشش کر کے ساری ملکے خندہ بشاری نال بارویں مولا دی تشریف آوری واسطے سنوات پڑھو کرتے نہ اہلِ بیت جو نصرت نماز کی کرتے نہ اہلِ بیت جو نصرت نماز کی اٹھ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی کرتے نہ اہلِ بیت جو نصرت نماز کی اٹھ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی اے گل سمجھا جے جن کے گھروں میں ہوتی نہیں مجلسِ شبیر جن کے گھروں میں ہوتی نہیں مجلسِ شبیر کس مو سے کر رہے ہیں نصیحت نماز کی میرانی جن کے گھروں میں ہوتی نہیں مجلسِ شبیر کس مو سے کر رہے ہیں نصیحت نماز کی پُشتِ نبی پہ آئے تھے شبیر اس لیے جو گل سمجھ آگے دعا مل جائے گی پُشتِ نبی پہ آئے تھے شبیر اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت نماز کی مہروانی جنہا مہروانی مہروانی امام زمانہ جلی عظیم اطاف فرمان تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت نماز کی اور خالق نے پانچ وقت ہی رکھے نماز کے خالق نے پانچ وقت ہی رکھے نماز کی کیوں دینی تھی پنجتن سے جو نسبت نماز کی امام زمانہ جلی عظیم اطاف فرمانی مہروانی مہروانی بہت مہروانی مہار شکریہ جنہا خالق نے پانچ وقت ہی رکھے نماز کی دینی کی پانچ تن سے جو نسبت نماز کی اور میں مجلس حسین میں آتا ہوں اس لیے مقصد دستہ لگا مجلس دا میں کسی دین میرے بس رکھا میں مجلس حسین میں آتا ہوں اس لیے پھر بیانا میں مجلس حسین میں آتا ہوں اس لیے نکلے نہ میرے دل سے محبت نماز کی جو بندے سمجھ گئنے انہوں نے میرا سلام ہے اچھی سلوات بڑو پاک کندی پاک سا بندے دیر بیٹھ رہے ہو کوشش کرو سارے بڑو سلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ ہرکہ نہیں گھوچے میں کہا رہے پاہی رہے دل مبین خراب ہو گیا ہے اچھا بیٹری لو گئی پڑو سلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ حرام بلند سلوات بڑیاں سونیاں ڈیوٹیاں ہو رہے گیا نے اور تم سے بھی بڑی سونی ڈیوٹی دے رہے ہو کوشش کرو ایک سلوات مل کے بڑو خندہ بشانی تھا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ حمدللہ رب العالمین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رحیم نبی دیوزیدہ سونیت سلوات مہربانی میں نوراتی حکم ہویا سی میں پورا نہیں کر سکیا ہون میں نے حکمیں بڑی جلدی نہ حس ویعادت خود وید عباد پنجابیز روائی بردر انہ بھائییں دا حکمیں تو آٹا بھی ہے حکم اکمہ دیدار جی صلوات سناؤ سارے بغداد دچونک جناب بحلول مٹی دیاں ڈھیڑیاں بنا کر ہو کے بیڑے اندل لوگوں اے جنتیں تو بک دی پہیئے تو بڑی سستی بھی بک دیئے جسمو چاہی دیئے خرید سکتا ہے یہ ہو کا بی بی دو بیدہ دی نکرانی سنے مر بڑی جلدی نہ لیکے ربائی بڑھا گا بی بی دو بیدہ دی نکرانی سنے گھار آئی آگیاں دی بی بی اگے لوگ بہلولو باغل آگ دی سن میں نہیں سمند دی سندھے با جی اگے لوگ بہلولو باغل آگ دی سن میں نہیں سمند دی مگر بی بی آج میں نے وی یقین ہو گیا ہے بی 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 آج میں نے وی یقین ہو گیا ہے بہلول سچ مجھ باغلے فرمین جانے کی میں یعنی بی بی بگ دایا تھی چونک جب بیک کی مٹی تھی اٹھیریہ بنا کے ہو کے بیٹھے دی لوگوں جنت تھی تھی وک دی بھئی ہے جس نوچائی تھی یہ خرید سکتا ہے بی بی آپ دساؤ جنت کی وکنا لی چیز ہے لوگ ٹھیک آگ دین باغلے بہلول سچ مچ پاگلے یہ تو اس نے باہر بار رکھے نا بی بی دا بی دا نے مو اتیات رکھے فرمین جنے باہر بار پاگل ناک تینوں معرفت ہی نہیں ہائے ہائے غالتِ معرفت دیئے جی سمجھا ہوتے تینوں معرفت ہی نہیں تینوں بتا ہی نہیں تو جانت ہی نہیں کس منزلتے فیضے جلدی گر میمے میں اتھا لے چل بی بی دا بی دا نوکرانی نال اس مقام دیا ہے گل ساری میں چھوڑ دیتی چار مصرے اس مقام دیا ہے جی تھے سرگارِ بحلول تشریف فرما ہاں بی بی دا بی دا سلام کیتا سرگارِ بحلول سلام دا جواب دیتا بی بی دا بی دا فرمین جنب بھائی بحلول میں سنے آئے تو جنت بی جنبی ہیں جی تو سب بلکل ٹھیک سنے آئے ہون دیتے گالی انہیں اس تو ساتھی گالتے نہیں ہو ساردینہ اچھا کیا میں انہوں میں جنت مل سکتی ہے سرگارِ بحلول مسکر آگے فرمانے لے جنت ہے یہ علی والے ہاں دیتی تھوڑے جاں گئے بک مٹی دا چاہیا بی بی دا بی دا دی جھولی میرے موت نے مدرگوں بھائی اور سعداد غیر سعداد میرے بھائی بی بی دا بی دا فرمین بھائی بحلول جنت پہ مل گئی گالی یقین دیئے سمجھیں گے تو سی جنت مل گئی اندی قیمت سرگارِ بحلول فرمین بھیندو بی دا جڑا تیرے گل چھارے ایوہار میں کوڑے بی بی دا فرمین بھائی بحلول تو جاننا ہے مغریب نہیں منو کسے چیت دی کمی نہیں پیتے ممولی جہار کچھ اور مانگ اگرہ کھیتے جگیر لکھ دے ماں کس ہونے جائے گھر بنوار دے ماں سرگارِ بحلول فرمین بھیندو بی دا ایوہار ایوہار شاید ہے جلے بار بار سرگارِ بحلول اکھے بھیندو بی دا ایوہار ایوہار بی بی دا فرمین بھائی 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 لول خونزرہ گل سمجھے جاتے بھائی بھائی لول آخری سہار ایچھے ایسے کیری جال لے جو تینو ایوہار چاہیدہ ہے اسے بھائی بھی دا سمجھے بھائی 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 دیں تینے ہارے جو چودہ موتی حلتے میں نوچودہ لال پیارے تیرے ہار چو چودہ موتی تیرے ہار چودہ نال پیار سرگار بحلول فرمائے دینا کل چودہ تبک دنیا دے میرے چودہ ہن سردار امام اضمانہ ازدان دا فرمائے دینا کل چودہ ہن سردار سرگار بحلول فرمائے دینا اے موتی نائی تیرے ہار دیوچے تیرے ہن فلک دے روشن تارے جس نگری دا بہدی لرہا اندھے چودہ ہن مختا اچہتگار کے حیدری مہربانی مہربانی جنا حاضری ہو گئی حصہ مل گیا بی بی پاک قبول فرمان پڑھو سلوات پاک کاندی پاک ذات تھے حکم دی تعمیر اچھا جی پھر آگے دینا حیدری چلو بودھ رکھنے جناب مناکہ ایک باری پھر پڑھ چھت اگلی پڑھ دینا جناب ربائیاں میں بڑیاں ہو دینا دے حد کرا کیا رہے ہیں حیدری چلو میں اگلی ربائی پڑھ دینا بڑی جلدی جی بودھ رکھنے ہو گیا بی بی دو بی دا جنت لے کے گھر سمجھے نہیں دوسری میں آکھے جنت لے کے گھار آئے حرون نے ٹھٹھا اے ہندہ تیری چھوڑی چکیا ہے لو جی ہے جملہ سنی آجی تیس سمجھے آجی اے ہندہ تیری چھوڑی چکیا ہے بی بی دو بی دا فرمینج نے ہار دے کے جیتے لے آئیں گیا نہیں گھر سمجھے نہیں میں دے پنجابی جی گھر لے گھر لے ہار دے کے جیتے لے آئیں گے اے ہندہ ایٹھا قیمتی ہار دے مٹی او دے باغل ہے تو دے باغل نہیں سندھے بھر اتنا قیمتی ہار اتنا قیمتی ہار بی بی سبیدہ ہم اس گھرا کے فرمینجن بار بار ہار دے گھر لے نہ کر او میں نو اپنے گھروں میں لے آئیں ہائے ہائے اتنا قیمتی ہارے کے ہائے بھری اے ہندہ ہوتے باغل ہے تو ہوتے باغل نہیں ہار دے کے مٹی لے گئے بی بی سبیدہ فرمینج تے نو پتہ لگ ویسی میں نو جنت ملی گئے یا نہیں تے نو پتہ لگ ویسی انجھے پاکتا نو مانتے نہیں انہ نو پاکتا تے فریقین بھی ہونتا ہے یقین بھی کہا دے نا فرمینجن تے نو پتہ لگ ویسی میں نو جنت ملی ہے یا نہیں رات ہوئی سم گیا اس نو خوابی جو پیاس محسوس ہوئی پانی دی تلاشی ٹھوڑ بیا ٹھوڑا ٹھوڑا ایک محل دے سامنے آیا اس دے مین گیر دے ہوتے لکھی ہے ہائی حازہ بیت زبیدہ سمجھ گا جی حازہ بیت زبیدہ یعنی زبیدہ کا گھر خوش ہو گیا کہ میری زوجہ دا گھر آگئے خوش ہو گیا دروازے میں قریب آیا دربانہ روک لیا کدھر کیڑ پاسے یہاں دے اپنے گھر میری زوجہ دا گھر دربان مسکر آکے فرمین دیں وہ زمینی رشتے نے ہوئے ہوئے جی نے سمجھ گیا جی مہربانی جی یہاں دے ہٹو میں نجاب اندیو دربان نے زمود چاٹ ماری اے پلنگ تو زمین دے اکھا کھول گئی یا بی بیت زبیدہ دے کول آیا بی بیت زبیدہ نے سنواندھا دیچھا مسکر آکے فرماندھے نے پانی پی آیا ہے ہاتھ کھڑا گیا رہے ہیں ہیدری امام اے زمانہ تنبا سزار رکھنا بہت میری بانی لو جی اے انہ میں نے بھی اٹھا لیا چل بی بیت زبیدہ حرون نے لے کے سرگار بحلول دے قریب آگے حرون نے بحلول کیا میں انہوں جنت مل سک دیئے ہمینے نے توں دے جنت ہوندی دے یار لی یہ سمجھ نہیں سی اے انہ قیمت دیسا قیمت جو منگ دیسا سرگار بحلول ون ماندھنے پوری بادشائی لو جی توڑی آکھیں درو بھائی بڑھ لے پوری بادشائی اے انہ کال دی گالے کال دی میری زوجہ نو ایک ہار دے بدلے تو میرے گلوں پوری بادشائی سرگار بحلول مسکر آکے ہارون دے پاسے ریکے فرمینے کالی ریٹ بازار دا سستا ہائی تے آج ہو گئی یہ مہنگائی کیا باد ہے نواریٹ بنایا مالکانے جنت دی قیمت شاہی اے انہیں میری زوجہ نو ہار دے بدلے ہار دے بدلے تو میرے گلوں پوری بادشائی سرگار بحلول مسکر آکے فرمینے انہیں ایک کمید ہزہ را دی ہکرہ گار کے ہیدری مولا بس ذرکر مہرون بس قبول کریں جی کسیدہ جناب نو سناو بی بی پاک عجر عظیم اطاف فرمان میرے بھائی بڑا خوبصورت کلام پڑ گئے میرا دل لے کہ میں مدن و امام زمانہ دی شان سناو ایک بڑا جی کسیدہ سلوات کسیدہ لی بلکل نوہ کسیدہ ہے اس دفعہ پڑے آپ باک شاہین نے بڑی عزت ادا کی تھی مجان نہیں اینا سرداران دی شان بیان ہوئے تھوڑی جی شان اس کسیدہ جی بارویں مولا دی تھوڑی جی شان جی تو بارویں مولا نے تشریف لے گیا ہوسی کیا اگر آپ کو جی گلہ تا نو سناو ہوں بھی گلہ رہا کے جناب ایف اللہ وہ جی با جناب نوکر محصر صاحب میں توڑا جی تو بارویں مولا تشریف لے گیا ایفن تو کیا کیا ہوسی اے میں تھا نوکہ سے ہی دیتا ہے پہلی گل کیا گھر دوچہ ہو گئی تھی انشاءاللہ دعا مل جائے بگے پڑیئے جی کہ تو بارویں مولا تشریف لے گیا ہوسی کیا وہ چہرہ دکھ لائیں گے سب موزی مٹ جائیں گے وہ چہرہ دکھلائیں گے سب موزی مٹ جائیں گے وہ چہرہ دکھلائیں گے سب موزی مٹ جائیں گے ہاتھ کرا کر کے ہے دری دکھلائیں گے سب موزی مٹ جائیں گے وہ چہرہ دکھلائیں گے سب موزی مٹ جائیں گے جب حق کی آزام وہ سنائیں گے وہ چہرہ سب موزی مٹ جائیں گے سب موزی مٹ جائیں گے مٹ جائیں گے جب حق کی آزام وہ سنائیں گے رکھ کے دستان سر پہ لانا کی جائیں گے جائیں گے جائیں موزی مٹ جائیں گے بارال سن دے بہن شیر بڑھ لگا لو جی جو ہوگی جناب دی وہ چہرہ ٹھیک ہے جی پہلا شیر بیشے خدمت چلو ایتھے کمبر صاحب ضرور بھائی بڑھ لما مولانا دی درجات بلند فرمان اوہ پڑھ دے ہوں دیا عسکری کے لال کیوں اب جلوہ دکھلاتے نہیں اے میرے پردہ نشی کیوں سامنے آتے چاند پہلی کنگر مشکل سے آتا ہے حضور چودوی کے چاند ہو پھر بھی نظر آتے وہ چہرہ کیا باندے ہاتھ کڑھ کر کے حیدری تو آٹی خیر ہو جاوے توقع تو زیادہ دعا مل گئی بی بی پاک دنو عجرِ عظیمتہ فرمان مہ راضی بہلا شیر بارویں مولا دا تارف اچھا جیرے آل محمد دشمن ہے نا دشمن جنا ہونتا کہ آل محمد نو نہیں منیا تو جنا نے بارویں دیا من تک نہیں مننا دشمن دا انجام انجام بھی دسنا ہے تو بارویں دا تارف بھی کرانا ہے لفظہ نگو نبی کا حافظ ہے اور دوہید کا شناسہ دین نبی کا حافظ ہے اور دوہید کا شناسہ وہ آلہ ہے محترم ان کا لکب ہے منتقم وہ آلہ ہے محترم ان کا لکب ہے منتقم سب دشمن پاک ظہرہا کے منتقم مولا کے آگے چھک جائیں گے وہ چہرہ آہا آہا سلا میرے آنے آہا توانٹی ہے رووے جی محسوس صاحب ایدرہ شیر سننے جنہیں میرے بزرگ بیٹھے نونوں کے لئے خصوصی دعا لنے گا بارویں نے آنے مکیچ ہے اکے قدیری صاحب بھی بڑی سونی گفتہ گوگار گئنے انہوں نے کابیدی چھتے مکیچ آنے اسیرانے پاکستان چھتے بارویں نے آنے مکیچ ہے اسیرانے پاکستان چھتے اچھا جیڑا بھی مومن انیت کر کے مر گیا جو میں نے بارویں دی زیارت ہوئے تو جی تو بارویں دہ دہور ہو سی اس نے اٹھایا جاسی سندے بہو جی اچھا ہر عزادار ہر ماتمی ہر ذاکر ہر مومن دی ایک آئیش حسرت ہے جو سانو قریب تو بارویں دی زیارت ہوئے ہے نا تو آٹی ہے الحمدللہ سارے ہر دی حسرت ہے نا جو قریب تو بارویں مولا دی زیارت ہوئے ہر میں مومن دی شان جیسے لگا جنہا علی محمد انہوں ایتھو منے ہیں میں شان جیسے لگا لزر گردیو کی میرے باتیں مومن نہ ہو پریشاہ مومن نہ ہو پریشاہ تو گر نہ دیکھ پایا نرجس کا لال جس دل تشریف لے کے آیا نرجس کا لال جس دل تشریف لے کے آیا اپنی قسمت پہ رشک کر تکڑا بادل کا بھیج کر عزت کے ساتھ دجھ کو ملنے کو خود سے کعبہ میں مہدی بلوائیں گے ہاتھ جڑا گر کے حیدری توڑی خیر ہو جاوے لوگ جی شیر رہت دی میں کسی دا شروع کی دا وہ میں شیر بڑھ لگا کدھی کدھی ہو جا شیر لکھے جاندے نہیں سوننے دی کرم دا شیر لفظہ دیکھو نیاد حسین آزان سننے گی سوننے گی سوننے گی سوننے گی سوننے گی مجھے آپ اس 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 مجھے مجھے ام سلاللہ 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 سلوات ذکر و علیہ نے عبادہ سرکار دو عالم نے فرمایا علیہ دا ذکر عبادت اگر ایوی اکھا نے غلط نہیں علیہ دا ذکر عین عبادت اگر ایوی اکھا نے بلکل غلط نہیں علیہ دا ذکر خدا دی عبادت پریشان ہو گئے کہ میں اپنے کولوں نہیں اکھیا پاک رسول نے خود فرمایا علیہ دا ذکر میرا ذکر میرا ذکر خدا دا ذکر تو میں پاک علیہ دا ذکر کروں تو اسے ایک سلوات پڑھو تو میں ذکر سنا ہوں تو اسے فرمانے رسول حکم کافی سارے نے کوشش کرنا ایک شیر پڑھنا اسے فرمانے رسول میں قصیدہ پڑھنا ذکر علیہ دا چین ہے ذکر علی میرا چین ہے ذکر علی میری روڈا چین ہے ذکر علی میرا چین ہے ذکر علی میری روڈا چین ہے حد کڑا گھر کے حیدری ذکر علی میری روڈا چین ہے اسے بڑی گھل کوئی نہیں اگر سمجھ آگئی ذکر علی میری روڈا چین ہے ذکر علی میرا چین جس دا چہرہ بجو اللہ ہے جس دا چہرہ بجو اللہ ہے اللہ والے میں نے ذکر علی میرا چین ہے میں بڑھنا ہے سننا تو سنی ہے حیدری حیدری اچھا جی فیرہ نا ہے جی فیرہ دینا ذکر علی میری روڈا چین ہے ذکر علی میرا چین ہے ذکر علی میری روڈا چین ہے جوڑی خیار ہو بے ذکر علی میری روڈا چین ہے جس دا چہرہ بجو اللہ ہے جس دا چہرہ بجو اللہ ہے اللہ والے میں نے ذکر علی میرا چین ہے خوڑی خیار ہو گے اتاج گھر گے ہے ذکر علی میرا چین ہے کافی ہے بڑا خصورتیں چین نین چین نین ساڑے ہوتے جرازے کمبر صاحب تلائے کے سائی نظور صاحب تک انہیں تلائے کے میں حقیر تک ساڑے تلزام اسی علی نو اللہ ماننے اسی علی نو خدا ماننے اسی مشرقہ اسی غالی اسی نسیری اے ممبر پاک کاندار سادات نے پھوڑی وشائی اس ذکر قرآن دو گھٹ نہیں اے میرے صرف پہ میں نے اس ذکر دی کہ سامے اسی علی نو خدا نہیں ماندے اگر تینو ہونو بھی یقین نہیں کہ آمیتنو دسا اسا پاک کلی نو کی منے پہلے ایک گالہ ممبر تے نہیں آئی اسی لائکی آئے ہونو جڑا بھی کرے گا اسنو کے کرے گا ایک گالہ پہلے نہیں آئی ممبر تے کسی دیچ اسی علی نو کی منے آ اسا پاک کلی نو کی منے آئی آمیتن دسا لم یال دبا لم یولد دی سپت بھلا کیوں اپناوے ہو لم یال دبا لم یولد دی سپت بھلا کیوں اپناوے ہو کیوں آنکھیں او میں اللہ کیوں آنکھیں او میں اللہ سپت بھلا کیوں آنکھیں بھلا کیوں آنکھیں آہا 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 بی بی بار دن رس آہا آہا اچھا اچھا جی محفید جی بابا جی لا کھریار دینا سپاکلینو کی منیا اسا کی منیا باک مرشد علی آمد اندسا لمیال دبا لمیال دیت سبت بھلا کیوں اپنا وی او کیوں آنکھیں او میں اللہ کیوں آنکھیں او میں اللہ جائے گا پتر حسین دکھر علی میرا چین بھاڑی خیئر ہو بھاڑی خیئر ہو اے بھاڑی بی بی باغ دن وزدر کر محصر صاحب دوکہ میں جلدی جلدی کی شیر میں بڑھا گا حاضری ہوگی میرے سیدی ساری دن کی سندے رہے ہو تو آڑیاں ڈیوٹی آ دن دن راتی بھی بذلگاں نے کلام بڑے ہے ماسٹر صاحب دوکہ میں ایک شیر بڑے جلدی میں بڑھا گا تھک دے نہیں گئے مولادانو ذکر نصیب فرمان انہوں نے کوئی ایسا کلام نہیں جڑا تو ساں نا سنے ہوگئے بچے برکت واسطے ایک شیر بڑی جلدی نال پہلی گالی بڑی افضورتیں اگر سمجھ آگی تے انشاءاللہ عبادت ہو جائے گی ایک دباہت کھڑا کر کے ہے لڑی اے حیدر لگڈائے اے حیدر لگڈائے حیدر لگڈائے ہم میں تھے کی گال کرنی ہے میرے سارے بدرگ بیٹھنے شیرد کافی سارے نام نے محسوس صاحب کافی سارے نام نے ایک نام ہے زرغام شیردہ ایک نام ہے غزنفر ایک نام ہے زیغم ایک نام ہے اسد ایک نام ہے حمزہ ایک نام ہے عباز ایک نام ہے حیدر انہوں میں ثانی بڑھنا کہا سائرہ نے کلم ترور چٹی ہے وہ فرما دیوں دیال اے حیدر لگتا ہے اے حیدر لگتا ہے اے حیدر لگتا ہے اے حیدر لگتا ہے کون حیدر کیڑا حیدر اے حیدر لگتا ہے کعبے دے اندروں جا باہر آیا اللہ دے دشمنت باہر چلایا تے پینگے دے وچ جیڑے بچے اجدر چیرے آیا اے حیدر لگتا ہے اے حیدر لگتا ہے اے حیدر لگتا ہے اے حیدر لگتا ہے بی بی باغ دنو عجری عظیم دا فرمان کون حیدر کیڑا حیدر گلہ دونے دینج پاک مرشد علی چلیوے دن خیبر دے میدان سا اچھا خیبر دے میدان سا تاکہ پاک مرشد علی نے سب تو پہلا کم گیڑا کیتا ہے جان دے ہو پتھر چلم لائے پہلا کم حیبر دے میدان چاہ کے پتھر چلم لائے جتو پاک علی نے پتھر چلم لائے اس نے لٹھا نجومید پاسے لٹھا یہاں جڑا ہون جہان میدان چاہیے اس جڑا کم کیتا ہے اے دا کم ویخ کے میں نو ماں دی گلی یاد آگے انہیں اس تو ساتھی گل میں نہیں کر سکتا اے دا کم ویخ کے پتھر چلم لائے ماں دی گلی یاد آگے نجومید چھا اے انہاں پریشان نہ ہو جڑا تیری مارڈ سایا ہے اے او نہیں اے علی سنیں آجے اے علی اے علی علی اس میں لے مرحب نجومید پاسے لٹھا کے آدھائے جے حیدر نہیں مولوی جید سو جسرب تو اتھا پلوچہ آیا کیوں مولوی جید سو مولوی جید سو مولوی جید سو پتھر میں چلائے کیوں تو اُلڑے پھلڑے چکر دے کے میں نو نہ فسائے اے حیدر لگ دائے مولوی جید سو میں توڑی محبت اچھ پڑ گیا سادہ تم معافی مانگ کے میں ایک بند بڑھ لگا خودر گاند ایک بند بڑھ لگا اگر اس بندی آخری لین توجہ نہ سن لئی شاید میرے حصہ دا مصاحب ہو جاوے کبر جوی رومان واسطے کافی گئے یہ آخری گل سمجھا گئی کول شرم دی ملکہ کول شرم دی ملکہ اوہ سرنگے دربار چانڈی بھئیے ناپاک محول چرب جانے کیوں سیندی پیشی تھائی کہتنا ہاں کم پوچھیا کون ہے زینبی خاموش کھڑو دی رئیے سجاد میں آنکھیں یا دیکھ سکینہ خوپی جین دیئے یا مر گئی کجا شرمی دا دربار کجا میری پردہ دار خوپی محصد کے جانے محصد کے جانے محصد کے جانے اے حق پور سیدہ اے محصد ہے امام حسن جی میں نوکر آنکھ کل شرم دی ملکہ سرنگے گلت ہے یہ رہو محصد کے جانے تے دربار چھ آنی بھئیے ناپاک محول چھ رب جانے کیوں سیندی پیشی تھے محصد کے جانے دیکھا دہا کم پوچھیا کون ہے ذہلب خاموش کھڑوتی رئیے سجاد نے آنکھیں یا دیکھ سکینہ خوپی جین دیئے یا مر گئی اوہ میری پردادار خوپیے گل شرم دی ملکہ سرنگے ہیو گری بھی تے دربار چھ آنی بھئیے ناپاک محول چھ رب جانے کیوں سیندی پیشی تھے ملکہ دیکھا دہا کم پوچھیا کون ہے ذہلب خاموش کھڑوتی رئیے رئیے سجاد نے آنکھیں یا دیکھ سکینہ خوپی جین دیئے یا مر گئی ہوگے بہرے سیدہ مصحب نراض نومی مولا تری بہت کبول خوپی جین دیئے شام دا دندان سجاد نے آنکھیں یا دیکھ سکینہ خوپی جین دیئے یا مر گئی شام دا دندان صداق تو مافی مانگے میں ایک مہین کرنگا شام دا دندان میں کہا شام دا دندان میں نے اس پاک میں بردی کسنے شام دا دندان نے ای بی بی سکینہ دی مقتل دا ہے صدق جان آل محمد بردادار زندان دے بچ بہکے روندے بین تیرہ تی میرا چوتھا امام تیرہ تی میرا رت رومن ارا امام زندان دے دروازے تے بہکے روندہ بی کول میرے مولاد پوتر سرگار باکر بہکے روندے بین اور رومن علی مومنوں ایک مئی دا گذر ہویا زندان دے کھولو اس نے بڑے غور نال کہتی ہیں کوئی ڈٹھائے وقتی سمائی دی نظر میرے مولاد پوتر سرگار باکر دے بھئی کافی دیر کھڑ کے ڈین دی رہی کہہ کے ملے آسمان دے پاسے موں کر گا میرے اللہ کیا ایڈے سونے بھی قیدی ہوندے ہوندے دے لگزی نے محسد کے جام محسد کے جام ویک ویک در گئی دوچھا دن چڑے آئے اس دفت زندان دے کھولو گزر ہویا بڑے غور نال کہتی ہیں کوئی ڈٹھائے وقت میرے مولاد پوتر سرگار باکر کوئی ڈٹھائے کافی دیر کھڑ کے دن دی رہیے کہہ کے میں نے دن چاہلی جس ماد آئی ہو جی سونا پوتر قید ہو وے ماں جین دی نہیں ضرور اس قیدی دی مر گئی اس ویک ویک در گئی تری جہا دن چڑے آئے تیسرے دن امائی حمد کر کے اتھے آئیے جتے تیرا تے میرا رت رو ورالا امام کڑی آتے متھا رکھ کے اس نے میرے مولاد مولاد ہلایا آئے امائی قیدی میرا سلام میں نے مولاد نے کڑی یا تو نہ تھا چاہے آواز ان مائی ہکوار بہت سلام گر اس نے بہت سلام کی دی میرا سلام ہو وی آواز آئے مائی جن نراض نہ ہو مائی کوار بہت سلام گر اے آواز آئے کہ دی کیا سلام تو سکھ دا بیا ہے آواز آئے مائی جن دن دا گی دو یا مسلمان من سلام دا جواب دن خط گئے صد گئے صد گئے اے ہندی یہ کہہ دی جے اجادت دے میں تہیک گل کر لما میرا چوتھ امام روکی فرمی مائی حکم کا ہے ہیو گری بھی اے مائی سرکار باقر دی طرف اشارہ کر کہ ہندی کہہ دی کیا اے سونا پتر تہرہ میں آگ چھوڑے آئے سرسن چھوڑے آئے اللہ جانے مولا سجاد نے گالکی میں سن فرمی دن ہاں میں غریب دا پتر میرے مولا کے میں غریب دا پتر یہ ہندی کہہ دی کیا اے سون پتر قید ہم اند کاب الحند فرمی دن مقصد بیان کر جان دی ہند سان دس سن فرمی دن مقصد بیان کر کیا آکھ نہ چان نہیں یہ اپنے اس پتر میرے اگے فروخت کار میرے گوے چھوڑ اس میرے مولا دم آسوان تو پھر گیا وعد دی و غرب دا میرے اللہ میرے گریب ہو گیا آج میرے ہون دیا میرے پتر دے مول پہ بند اس مرے سرگار باکر نے بابی دا موڑا ہلایا ہے نکہ 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 ہاتھ بن کے آند آئے بابا میں نو چھوڑ آب آد 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 بچرا وات گل گو گی تھی آئی نکہ 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 آد 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 میرے پتن خرید کے کیا کرے سے یا نہیں کہہ دی تیرے پتن خرید کے گھر لے ویسا جا کے دیا چوٹیا دھویسا سیدہ نے مہی وقت کیا کرے سے یعنی کہہ دی وہ تیرے پتر نے کوئی سونی پوشاک پویسا فرمیل مہی وقت کیا کرے سے یعنی کہہ دی وہ تیرے پتر نو اٹھتے بٹھا کی مدینہ لے جا سا اب آدھا دیے مہی مدینہ جا کے کیا کرے سے اے آدھا دیے کہہ دی تجھا آندہ نہیں مدینہ لے مجھ میرا مولا سجاد رہنہ ہے میرا مولا فرمیلن سجاد کل ویسے اے آنی اللہی میرے مولا سجاد نو خالق کائنات نے ایک پتر عطا کیتا ہویا جانا نام محمد با کرے میں جا کے تیرے پتر نو اوندہ غلام کرے سا جڑے ملے غلامی دانا مہی اے رجلنہ میرا امام اب آدھا دیے مہی اگر تیرے سجاد اتھائی مل پوے اے آدھا دیے کہہ دی حوش نال گلگار میرا مولا سجاد شام دے دن دانے چاہیے سجادہ دکیرے کھولا راب گریبی نے تے بیمار کو خون رہا لائی آوین دینے وقت شریف آتے میں نے دکھے ہوئے دکھا میں دکھا اب آپ کے سامنے امدت الزاکرین زاکر خوشبیاں جنابی عدیل الطاف صاحب آپ شادی